ہمارا دیش جہاں لاکھوں کروڑوں الگ الگ دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کری جاتی ہے اور اسی دیش میں الگ الگ پرانتوں میں الگ الگ درابنی کہانیاں اور حاسیں موجود ہیں کچھ لوگ ان کہانیوں کو سچ مانتے ہیں اور کچھ صرف ان کہانیوں کو صرف ایک کہانی کی روپ میں ہی دیکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی کہانی کے بارے میں جانیں گے دراصل یہ ایک اربن لیجنڈ ہے جس کا نام ہے نالیبہ بات ہے بینگلور کی بینگلور میں دو گاؤں ہیں جس کا نام ہے راججی اور مالیشورم یہ اربن لیجنڈ ان دونوں گاؤں سے ہی شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے بینگلور میں اس کا خوف فیلنے لگا بتایا جاتا ہے کہ ایک چڑیل آدھی رات کو لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹ کھٹایا کرتی تھی اور کبھی کبھی تو گھر کے کسی سدسے کے آواز میں وہ چڑیل پکارتی بھی تھی اگر کوئی اس چڑیل کے باتوں میں آ کر دروازہ کھول دیا کرتا تھا تو صبح تک اس کی لاس برامت کری جاتی تھی شروع شروع میں لوگ اس چڑیل والی بات پر یہ کہیں نہیں کرتے تھے اور اسے ایک صرف ایک افوہ سمجھ کر نکار دیا کرتے تھے پھر دھیرے دھیرے اس چڑیل کی گتیوی دیاں گاؤں میں اور جاتا بڑھنے لگی اور ان دونوں گاؤں کی لوگ بھی اس چیز کو ماننے لگے لوگوں میں چڑیل کا ڈر گھر کر چکا تھا دھیرے دھیرے دونوں گاؤں میں موت اور بڑھنے لگی بہت سے نیوز ریپورٹرز بھی ان خبروں کو قبر کرنے لگے اور اپنے مادیم سے لوگوں تک پہنچانے لگے اس سمجھ اس چڑیل کا ڈر لوگوں میں اتنا زیادہ تھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد کوئی بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا ان سب گھٹناوں کو کیسے روکا جائے اور یہ کب تک چلے گا یہ کچھ ایسے سوال تھے جن کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا سورج ڈوبنے کے بعد مالیشورم اور راجی جی اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی گاؤں تھے وہ ایک دم ویران ہو جائے کرتے تھے کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو لیکن سور یاست کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا پھر ایک رات ہوا یہ کہ جب ایک مہینہ اپنے گھر میں سو رہی تھی رات میں تب پھر دروازے کے باہر سے اس کے پتی کے آواز میں کوئی اسے پکارنے لگا آدھی رات میں اب اس میں آشری کی بات تو یہ تھی کہ اس کا پتی اس کے بگل میں ہی سو رہا تھا وہ عورت بہت ڈر گئی اس کو پتہ چل گیا کہ باہر اس کا پتی نہیں بلکہ وہی چوڑیل ہے پھر اسی مہینہ نے در کے مارے کہا نالیبا نالیبا ایک کنڈنڈ لینگویج ہے جس کا ہندی میں ارث ہوتا ہے کلانا جیسی ہی اس مہینہ نے کہا نالیبا تو ویسے ہی باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی پھر دوسری رات وہ چوڑیل ہے پھر آئی اس عورت کے باز لیکن اس عورت نے پھر سے نالیبا کہا اور وہ چوڑیل پھر سے وہاں سے چلی گئی پھر اس چوڑیل سے بچنے کے لیے سارے گاؤں والوں نے یہ نالیبا والا طریقہ اپنایا اور کچھ سمیہ کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں پر یہ نالیبا لکھنا سرو کر دیا اور دھیرے دھیرے یہ نالیبا سبد بینگلور کے ہر گھر کے دروازوں میں لوگ لکھنے لگے چوڑیل سے بچنے کے لیے اسی طرح کی ایک سیم سٹوری ہے ایک ناگیش نامک لڑگے کی جس کی عمر تقریباً 29 سال تھی ناگیش ایک رات اپنے گھر میں سو رہا تھا آدھی رات کو کوئی ناگیش کے گھر کے دروازہ کھٹ کھٹانے لگتا ہے اور ناگیش کی ماں کے آواز میں اسے پکارنے لگ جاتا ہے ناگیش نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ دروازے پر کون ہو سکتا ہے اور اس نے جا کر دروازہ کھول دیا یہ سوچ کر کہ باہر اس کی ماں کھڑی ہے دروازہ کھولنے کے بعد ناگیش کو پتا چلتا ہے کہ باہر اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی موت کھڑی ہوئی ہے چوڑیل ناگیش کو دیکھ کر ہسنے لگ جاتی ہے اور ناگیش پر ایک بہت بھیانک حملہ کرتی ہے جس سے ناگیش کی موت ہو جاتی ہے ناگیش کی طرح بہت سے لوگ اس چوڑیل کا سکار ہوئے تھے میں آپ کی جانکاری کے لئے آپ کو بتا دوں کہ اس نالیبہ اربن لیجنڈ پر ایک بولی وڈ مووی بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے اس طریقہ آپ اس مووی کو دیکھ سکتے ہو اس کہانی کو اچھے سے سمجھنے کے لئے چوڑیل سے بچنے کے لئے لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر نالیبہ لکھنا سنو کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر کے بھی باہر یہ نالیبہ شبد لکھا ہوتا ہے اس کے گھر کوئی آواز نہیں آتی رات میں اور یہ نالیبہ چوڑیل کا اربن لیجنڈ اتنا فیمس ہوا کہ آج بھی بینگلور کے کچھ گاؤں میں نالیبہ دے منایا جاتا ہے اس طرح کی بہت سے اربن لیجنڈ کی کہانیاں انٹرنیٹ پر موجود ہیں اگر آپ ان کہانیوں کو سننا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتانا اور کہانیوں کو سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ اگلے ویڈیو ساید ہو سکتا ہے ایسے بھی دھراؤنی ہو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ جب ہی میں اپنی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک بہت جائے وہ ویڈیو